الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم الصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین المائب تھی وعلا آلہی آلہی وآصحابی وآزواجی وآہل بیتی وآولیاء ملتی وعلماء اہل سنتی اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه وعزروه ونصروه واتبع النور اللذی انزل معا آمنت باللہ صدق اللہ وآلہ 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 یا ایوہل وآلہ 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 ملکے پڑو سارے سلام علیکہ سید یا رسول اللہ وآلہ ملکہ بسہار یاہ محبوب رب العالمین اللہ رب عزتی عمرو سلام اشتہ پیارے حبیب حبیب کیوریا شب اثرہ دے دورہ بائی سے مرد و سامان والی عرب و عجم والی مدینہ ساہب موتر پسینہ سرور قلب پسینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی بارکہ بیک اسپناد اندر حدیعہ کے گرود و سلام اس کا محتباط آئی تھی باجب الہترام ملمہ اکرام سنا خانانے شیر و سان باجب الکک بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اکاد پذیرے جس دلر احکر کر کر گھازری دائشہ ہو رہے ہیں میرے مسلک میں مزبر علماء کرام اور سناخانان میرے سٹیج دی زینت میں دوسری انہوں زدی دار کر رہے ہیں میں نگنہ گارنگوی آپ بیدرات بھی زیارت شرف حاصل ہو رہے ہیں مانا زوک شعب ہے میرا دل لے کہنے سے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں میں سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بھرات دے زوک مصرامت رکھیں محبت رکھیں اسے تراجوان رکھیں حق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلسا لا یشک جلیسو ہم اے جنہیں محفلان تو سین سجا کے گاٹھ دے اے محفلان بد بختانیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بختانیاں جنہیں خوش بخت اوچیاں کو سوہاڑا اور اگر بد بخت انہیں حافل وچا جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت مارک ہے الحمدللہ جنہیں حضرات بھی تجھویی کی اسپاک محفلت آگے سارے سارے خوشبخت دعا ہے کہ رب کے کائنات بڑے بختانوں مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقہ نتنید شورہ افاق ہر زبان زدیان آیتیں کریمہ دا کچھ حصہ اب حضرات سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کے کائنات میں ارشاد فرمایا فندرزین آمنو بھی او لوگ جڑے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے گیا معذروہ فرنا دی تازیر کی ونہ سرور فردین نو پھیلان لے چونا دی مدد کی وَتَّبَوْنُ نُورِ لَّذِيُنْزِلَ مَا اللہ تعالیٰ نے اونا ہوتے اونا نور مبین وازر نور نازل فرمایا یعنی قرآن پاہ یعنی ربِ قدوس نے اس آیتِ کریمہ دے اندر نبی پاک صاحبِ الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا ذکر فرمایا متعدد آیاتِ ایناتِ قرآنِ پاک کیا سیانے ربِ قائنات میں مابوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا ذکر فرمایا پہلے اپنی توحید دا ذکر کی تا پھر متصلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا ذکر فرمایا لیکن اس آیتِ کریمہ دے اندر ربِ قائنات نے اپنی توحید دا ذکر نہیں فرمایا فقط مصطفیٰ دی محبت دا ذکر فرمایا حوڑی حوڑی آکھر سوحان حضرتِ اللہ مولانا ماری نبید صاحب اس پیندی جامعہ مسجد دی خضیب نے میں عرض کرنگا سٹی کے تشریف لائے بڑی میرے بڑی سب تم پہلی گلتے ہوئے جیڑے پانیاں نے محفو نہیں یا پینڈ وڑے روک میں جنہاں نے عجیس محفو پاکنے سے جایا کم از کم لاؤ تیجھے نہ لی ادھر آؤ کم از کم سب تم پہلے اولادی عزت عدو احترام مولوزے خاطر رکھنا چاہیے ہیں خصوصا تو جب انتے جڑے خطیب صاحب ہیں عالم دین سب تم اگے جگہ دیکھیں اور اگر تم اٹھے سامنے ہوئے ہیں مجمع چاہ کے بیٹھ کریں تم اٹھا حق بند ہیں آپ جا کے سٹیج دے لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمدہ فرمان العلماء غرصت العمدیاء علماء جو ہیں وہ نبیوں کے علم کے وارث اس بات کو ذہن میں رکھا کریں ان نظرو علا وجہ العالم عبادہ سبکار نے فرمایا عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت وَمَنْ زَارَ عَلِمَنْ فَقَدْ زَارَنِنْ جس نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی ہے گویا اس نے میری زیارت کیا اتنا بڑا مقام علماء کی زیارت کریں وَمَنْ صَافَهَ عَلِمَنْ فَقَدْ صَافَهَ لِنْ جس نے عالم دین کے ساتھ مصافح کیا ہے ہاں کفر پر تک فرماتے ہیں گویا اس نے میرے ساتھ مصافح کیا وَمَنْ جَالَصَ عَلِمَنْ فَقَدْ جَالَصَ مِنْ جو عالم دین ہی مجلس میں بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس میں بیٹھا ہے اتنا بڑا شرف ہے تو یہ جو نیکیاں ہیں ان کو جانے نہ دیا کرو علماء کی قدر کرو اللہ 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 تو ربِ کائنات نے فقط مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا ذکر فرمایا اور نالحیس قرآنِ مجید یعنی یہ جی کہوں شریعتِ مصطفیٰ کا ذکر فرمایا لیکن لیکن ترتیب بڑی ملحوظ ہے آیتِ قریبہ دندر ربِ کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت عزت عدب احترام کا ذکر پہلے کیتا ہے شریعتِ مصطفیٰ یا قرآن ترتیب بابا پہلے کیا یعنی آیتِ قریبہ تو پتہ جلدہ ربِ کائنات نے محبتِ مصطفیٰ شریعتِ مصطفیٰ دیتابے نہیں رکھے محبت میں بلکہ شریعت میں محبتِ مصطفیٰ اور تازیمِ مصطفیٰ دیتابے رکھے اگر عزتِ مصطفیٰ شریعت دیتابے بیان کردہ تفرد شریعتِ ذکر پہلے فرمایا عزتِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ دیتابے کردہ لیکن ربِ کائنات نے تازیمِ مصطفیٰ تازیرِ مصطفیٰ دیتابے کردہ شریعتِ ذکر پہلے فرمایا شریعتِ ذکر پہلے بیان وہ تھی وجہ کی یہ ربِ کائنات نے دس کہہ جدد تک کہ میرے معبود بھی محبتِ رسیلیں چوتصر نہیں قرآن بتنوں فائدہ نہیں دیسے اسی کو فائدہ دے گا جس کے دل میں صاحبِ قرآن کا عدب ہو اترام قرآن سمجھ بھی اُس اچھی آئے گا جددل نبی پاک صاحبِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بھی نگاوے ورنہ قرآن کے اور بڑے پڑھ دے بہت سارے قرآن پڑھنے والے عدایت پاکنے بہت سارے ہوئی قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہوگئے پڑھنے پڑھنے میں فرق عدایت والےوں نے جنہاں دل نبی دی محبت رکھ کے قرآن پڑھے گمراہی والےوں نے جنہاں نے دل جسمتِ مصطفیٰ پناہ نہیں رکھ لیا دل جسمتِ مصطفیٰ قرآن پڑھے اپر صاحبِ قرآن کی عزت نہیں کی تھی وہ گمراہ رب کائنات نے سعیتِ کریمہ یہ ہوئی اس کی وقت ہے کہ جنہی دیر تک تازیمِ مصطفیٰ نہیں انہی دیر تک قرآن تیری سامجھ نہیں آسے بلکہ میاں صاحب نے بڑی پیاری گل فرمائی آفرمان دے زیران زبران تیشتا مدان تیشتا تیری وجہ آیا آمالوں کا خبر نہ کوئی اتخاب تھا رمضان پیاری گل فرمائی سارا قرآن نبی پاک صاحبِ الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دینات کہ ظاہر تو انہوں پتہ ہے نات نبی دی تعریف دا نا تو نات کا مطلب مانا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یعنی جو بھی کرے گا وہ نات پڑے گا احل سنت و جماعت دا سارا قرآن ہی نبی پاک بھی نات نات سمجھ کے قرآن وہ ہی پڑے گا جس دل چدبِ مصطفیٰ تعظیمِ مصطفیٰ اس سے واسد رب کائنات نے فرمایا وَتَّبَعُن نُورَ اللَّذِ يُنزِلَ اُس سنور نور کی انتبا کرو جو نور میں نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا اے نہیں فرمایا صرف قرآن کی انتبا کرو اے نہیں فرمایا صرف نور پہ انتبا کرو فرمایا امبتہ بہن نور اندازی انتے لما فرمایا لوگوں کو سوڑ لو اوز قرآن کی عمل کرو جوڑا قرآن میں اپنے محبوب پہ نازل کرو یعنی قرآن میں صرف کتاب سمجھ کے نہیں پڑھنا یا قرآن میں اللہ دی کتاب سمجھ کے پڑھو فرمایا اوہ کتاب سمجھو جوڑی میں اپنے محبوب پہ نازل کی دیئے جدو ان نسبت رکھ کے پڑھو گے پھر قرآن کو انہو ہدایت عطا فرمائے پھر قرآن ہدایت دے گا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و عظمت رب قدوس نے پہلے پیان کی تھی شریعت بادش بیان کی وعدب پہلے ہونا چاہیے بلکہ ساڑھا سنت و عجمات ہے اللہ تعالیٰ نے مننہ چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ دے مننہ تو پہلے رسول اللہ دے مننہ جانا ضروری ہے بہت سارے لوگ کا نظیم دوسرے پاسے بل چلے گئے شاہ جی نے ایک ایڑی گل کر دی اللہ دے مننہ تو پہلے رسول دے مننہ جانا بڑا ضروری ہے حالانکہ انہوں کہنا چاہیے تو اللہ نو پہلے مننہ بعد رسول نو مننہ لیکن ایک آن دنے نہیں اللہ نو پہلے رسول نو مننہ بہت سانو رابدہ رات سے رسول نو اوری اوری آگر شکل میں کہ بلا کاری صاحب دی تاریف تو اڈے سامنے کرنی شروع کر دیں بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے کاری نے بڑے پیارے آدمی دین نے بڑی پیاری ہیں ناڑی آواز تو اڈے زینی سب تو پہلے میرا خیال آئے گا کہ جرہ مندہ تاریف پہ کردہ ہے یہ کون سچا ہے مگر کہ یہ سچا ہے تو فرشیدی تاریف کردہ ہے بلا شبہ ہوگی سچا ہوئے گا تو جدو تاریف کرنا لائے کی ٹھائے تو فرشیدی تاریف کردہ ہو کہ میں سچا ہو سکتا ہے سانو رابدہ پتہ دسن والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے پھر سب تو پہلے سانو رسول اللہ دا مندہ جانا سانتے بات پہ ضروری ہے کیونکہ جناتے جلے جہوے نبی پاک پر کی ذات کائنات پتہ چل گیا جدی زبان پر جو نکڑے آلہ ایک ہے پتہ چلے دے برگا کوئی نہیں تھے جدی تاریف کردہ ہو دے برگا کیوں جو تاریف کر رہا ہے وہ اتنا عالی ہے جس کی تاریف ہو رہی ہے وہ کتنا عالی ہوگا پتہ بتایا جا رہا ہے وہ کتنا عالی ہوگا آج تو لوگ ایسے بھی کہتے ہیں اگرنا موسی رسالت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں نا ایسی باتیں نہ کیا کرو یہ مسئلے سیدھے سادھے مسئلے کیا کرو ہم تو سیدھے سادھے مسلمان ہیں سیدھے سادھے مسلمان ہیں میں کہا سیدھے انہوں ٹھےڑے لگ رہے ہیں کیوں بھئی ایسی کھو ڈنگے مسلمان ہیں اور ہی اور ہی بولو داتا علیہ جوہری رحمت اللہ علیہ ڈنگے مسلمان سمجھنا ہونا یا خاجاج میری نوڈنگا مسلمان سمجھنا ہے اللہ اکبر سے آبائی کرام ان کو ڈنگے مسلمان سمجھنا ہے جنہاں نبی واسطے اپنی جانا قربان کرتے ہیں نبیدی محبت واسطے اپنی کرتے ہیں ایک تکٹوہ چھڑی لیکن سمجھوتا نہیں کیتا یہ بات ذہن سمجھوتا نہیں کیتا عظمت مصطفیٰ نے پہلے رکھتے ہیں شریعت بات اکی عظمت مصطفیٰ پہلے عدب مصطفیٰ پہلے تعظیم مصطفیٰ پہلے اگر یہ بات نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہابین عواز ماری تھی کوئی دیر ہو گئی آقا دی بار گے چند کی تھی میرے آقا نے فرمایا حاضر ہوئے تھے آقا فرمایا دیر نل کیوں آئے ہیں عرض کی تھی حضور نماز پہ پڑ دا سا اس واسطے دیر ہو گئی آقا فرمایا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑیا رب فرما دا جتو اللہ دا رسول بلاوے ہر کم چھاڑ کے نبی تھی بار گے چاہدے شہابا کا تو یہ طریقہ تھا جب آواز دیں رسول اللہ تو ہر کم چھوڑ کے نبی کی بار گاہ میں آزر ہو جائے نماز اے چواہد ماری اے شہابین نماز توڑ کے آگیا ہے عرض کی تھی حضور ہونے فرمایا جتھوں توڑی سے اتھویں جا کے شروع کرتے ہیں نماز یہ ہے پہلے عدبِ مصطفیٰ ہے تعظیمِ مصطفیٰ شریعتِ مصطفیٰ باد بھائی کرام کا بھی یہی طریقہ ہے وہ بھی اس کام میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کو سب سے آگے رکھتے تھے مقدم دم 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 کی ہر چیز موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تھے صحابی نے حضرتِ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوڑا سال دی ہوا رہے تھے نبی دے صحابی سولہ سال خبر سن لئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے نے زخمی کرتے تھے ننگی تلوار لے کے نہ تھے دوڑ کے سرکار دی بارگاہ بھائے تھے سرکار نے ادول بیخ کے فرمائے تو ننگی تلوار لے کے کمیں آگئے تھے عرض کی تھی حضور میں نے پتہ لگا سی تو انہوں سخت نہیں کرتا گیا میری گیرت نے دوارا نہیں کیتا میں تلوار کٹ گیتے توڑی بارگے چھاظر ہو گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدہوں کو بندہ چنگا کم کرتا سی جدہوں کو سہابی چنگا کم کرتا سی سرکار ہو تو درود پہ ہی دیسے السلام علیکہ فلان بن فلان او فلانے یا فلانے دے پترہ تیرے تیرے اللہ دیئے رحمتا نازلون تیرے تیرے اللہ دیئے برکتا نازلون آج تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آل کا وصحابے کا یہ صحابے کا یہ جو صحابہ اکرام پہ آپ درود پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھنا چاہئے آل پر ہی پڑھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں یہاں تو ہمیں جس بات سے روکا جا رہا ہے کہ آل پر درود پڑھو اور صحابہ پڑھنا پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ یہ تھا کہ وہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس پر بھی درود بیچیں صلاة و السلام علیکہ فلان بن فلان فلان نے بیٹے فلانیاں تیرے تیرے اللہ دیئے رحمتا نازلون اللہ اکبر اور یہ میں نے خود سے بات نہیں کی البدائیون نے آیا پڑھے حافظ نے اس بات کو نہیں کیا جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو رسول اللہ ان پر درود خود اپنی زبان سے بے دے سلامتی پیش کرتے کہ سوڑا سال دی عمرتا بچہ آج کل تساڑے سوڑا سال دی عمرتا بچے صحیح طریقے نہ کوئی زندگی گزارم دے کوئی طریقے نہیں آ دے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا کوئی اڈا شعور نہیں نبی پاک دے غلامان سوڑا سال دا جو ہاں نے تلوار نگی لائے گئے تے نبی پاک دی باہر گئے جا گیا حضور میں نے پتہ لگا سی تا نزخمی کرتا گیا تے میری قیرت نے یہ گوارہ نہیں کیتا میں تلوار لائے گئے تو آجی باہر گئے جا گئے ہونا نہیں بکھیا کہ میری جہان چلی جائے گی میری عمر تھوڑی یہ نہیں ملکہ جذبہ اور عبت نبی پاک دا دینا لے اپنی جاننا تلیہ ترانک کے رسول اللہ دی باہر گئے چھاظر ہو جاتا حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرائے جیدن آئے عطبہ بن عبی وقاس جن نے غزبہ اہد اندر نبی پاک میں چیرا پاک مزخمی کیتا تے سعید بن عبی وقاس نے فرمایا لوگو رب دی آبادی قسم ہے اگر دنیا تے سب تو زیادہ میں کسی دے خونتا پیاسا ہے تو او میرا پرائے عطبہ ہے کچھ ہوش کر اپنے پرائے متعلق کے سوچنا انہیں کیا پرائے نہیں اسی نہیں جان دے انہیں میرے آقا دے چیرے نو غزبہ اہد بچ زخمی کی تاسید میرا دشمن ہے میرا پرائے قرآن پر عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اگر باپ ہے تو باپ کچھ ہو بیٹا ہے تو بیٹے کو چھوڑ دو بھائی ہے تو بھائی کو چھوڑ دو قبیلہ ہے تو قبیلہ چھوڑ دو خاندان ہے تو خاندان چھوڑ دو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو سمجھوتا نہیں سمجھتا یہ نہیں سمجھ دے میرا پرائے یا میرا چاچا لگتا ہے میرا بابا نہیں بلکہ کہنے سمجھ کیا پیش کریں کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ملکہ پڑھ لو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے سب تو زیادہ اگر میں خوندہ پیاسا تھے اپنے پرائے اتبا دے خوندہ پیاسا ہونا کیا ہوش کرے تیرا پرائے انہیں کیا پڑھا نہیں یہ نبی پاک دا دشمنے حضرات دیوکار دوجو کرو حضرات آئیشہ پاک دے ہوجرہ پاک جاکا تشریف فرمانے کہ شورہ حضرات ہر پاس سے روڑا پہ گیا یہ دشمن حملہ کرنے والے ایک کافرہ دے حملہ کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا آج میرا دل کردائے آج کوئی میرا کھلاں میں تھے پیرا دل نہ جائے حضرات آئیشہ فرما دیا نے لوگو آجے نبی پاک دے یہ زبان تے الفاظ پورے نہیں نکلے ہتھے آرہاں تے جنکار تھی آباد آئی آقا فرمایا کونے آباد آئی آقا میں سعادہ اوہ تُو کونے عرض کی تھی آقا میں سعادہ میرے آقا فرمایا سعادہ تھے کی کرنے عرض کی تھی آقا میرا دل کردہ سی آج میں پیرا دے ہوں محبت بیکھ لو ادھر نبی پاک دا دل کیتا ہے یا جو میرا کوئی سعادیت پیرا دے ادھر سعادیت دل کیتا ہے کہ میں پیرا دے ہوں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جو تلعہ والے آتھ اٹھا لے حضرات دیوکار ادھر سعادیت پیرا دے اپنے غلام پیرا دے دعا فرمایے حضرات دیوکار توجہ کرو انہاں سمجھوتے نہیں کیتے انہاں نے دین اسلام واسطے دن نبی پاک دے نموت واسطے اپنیا جاننا قرمان کی تیانے پر کسے نہیں آکھے آ انہاں مسئلہ سمجھا دے سعابہ اکرام مسئلہ نہیں تھے سعابہ اکرام نالوں بات بھی کو مفتی ہے ایسے انہاں نالوں بندہ بھی کو محدث تھی کو فقر ہے آج لوگ کہتے ہیں سخت باتیں نہ کرو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کی نموز کی بات آ جائے تو سعابہ اکرام سروں پہ کفر باند کے نکلتے تھے ختم نبوت کا مسئلہ ہوا مسئلہ قذاب نے چھوٹھی نبوت دادا کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر سوا لکھ سیابی نہیں ایک لکھتا سہدار سیابات موجود ہونگے کہ کسے آدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں اکھیا کہ اسی آدھار دا لشکر لیکن مسئلہ آگیا ہے تو انہوں نفس مسئلہ سمجھاؤ انہوں خاتم دا مانا دس ہو کیے بندے بڑھنا کڑا کام ہے میرے مسئلہ دے موت مار علماء بیٹھے کسے بندے نے یہ سوال نہیں کیتا کہ تسیے بندے کیوں بڑھ دے ہو کیوں ٹک دے ہو کیوں لڑائی کرنا کو کام ہے انہوں مسئلہ دس ہو جا کے خاتم دا اے مانا انہوں مسئلہ سمجھاؤ جا کے انہوں دس ہو کسے سے آپی نے یہاں کیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسے سے آپی نے یہاں کیا ملکہ بارہ سو صحابہ اکرام جنگ ایمامہ ہی شہید ہوئے بارہ سو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم دی دس سالہ زندگی مدنی جدہ وچ دو سو انار سیابی شہید ہوئے لیکن کندی جنگ ایمامہ ایسی جنگ ہے جس دن در بارہ سو صحابہ جام شہادت نوش کیتا ہے بارہ سو صحابہ تو کسے نے یہاں کیا تفیہنے سے آپی جڑے نجام شہادت نوش کر گئے میں مسئلہ کیوں نے یہاں نوڈسکت نہ کتھے دس سالہ زندگی مدنی دو سو انار سیابی شہید ہوئے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم دس سالہ زندگی دو سو انار سیابی جنگ ایمامہ جب بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے حالانکہ حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا بدری سے آپا اب کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے لیکن جدو ختم نبوت تبت آگیا حضرت عبو بکر نے اپنا پڑھایا قانون توڑ دیتا فرمایا چاہے کوئی بدری ہوئے چاہے کوئی یار بدری ہوئے سارے ایمامہ پہنچا نبی دیگی نبو سے رسالت موسیقی موسیقی تجہدہ بدری سے آپا ہوتی جنگ ایمامہ موسیقی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیوکار غلامہ مچوں انکہ جی مکاری نے جناتہ نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت رات نبی پاک موسیقی قرآن سنایا میرے ایک کانے خوش ہو کے ہاتھ پھٹ چکے اللہ جی باہر گئے یہ دعا پہ کر دینے اللہ الحمدللہ اللہ جارتی امتی فسلہ آدھا اللہ میں تیری بار گئے تیرا شکر دا کرنا تم میری امت دیوٹ ایسے بندے پیدا فرمائے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم کاری جام شہادت نوش کی تہجنگ ایمامہ جنگ حضرت عبود جانہ جیسے بہادر غلام نبی پاک دے ختم نبوت شہید ہوئے چھتی ہزار بندہ منکرین ختم نبوت چھتی ہزار جنگ ایمامہ جمعہ رہے ہیں نبید غلام ختم نبوت شہید ہزار جنگ ایمامہ جنگ ایمامہ جنگ ایمامہ جنگ ایمامہ جنگ ایمامہ جنگ یقید ہوئے ہیں نبوتشید انہوں نے کہا یہ قورتہ پیٹ کھلیا میں پیٹ ہی داخل ہو گیا انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا میرا پیٹہ دھوڑ کے آیا دیودہ پیٹ مند ہو گیا انہوں نے کہا خبر تے بڑی ہے خواب تے بڑی خطرناک انہوں نے کہا دوسری کی دست دے ہو میں آپ بھئی بھی آنپیا کرنا ہو میں نے وہ پتا چل گیا ہے جنگ جمامائچ میں شہید ہو جنگ خواب دی تبیر میں بھی دست نہ جنگ جمامائچ میں شہید ہو جانا ہے رب کعبہ دی قسمیں سنیوں وہ ڈر کے مدینے نہیں چلے گئے وہ رستے وچھو کام دے کام دے گا در دے تو میں نو خواب آیا جنگ جمامائچ میں شہید ہو جانا تو میں ان مدینے واپس علاج نہیں آنپیا کر کے چلے میں جنگ جمامائچ میں انہوں نے کہا تھے میرا پتر جنگ دھوڑ کے آیا دھوڑ پیٹ بند ہو گیا میں نو کمرے داغ دفن کیتا جانا ہے میرے پتر نے اس جنگ جنگ شہید نہیں ہو جا اس جنگ جنگ میرے پتر نے شہید نہیں ہو جا جدو حضرت اتفائل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جدو جان میں شادت نوش کیتا ہے حضرت دی وقار تے پتر دہ جنگ 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 لڑتے ہیں بازو کٹے آگے آئے حضرت دی وقار تے پاہ دیت حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوض فرمائیے آپ کا پتر عمر بن تو فیل باپ گنا تو فیر بن عمر روٹی کیوں نہیں کھانا ارد کی تیو دور نو شر نو دیئے میرا ہاتھا کٹیاں ہویا ہے آپ نے فرمایا رب اکرابا جی قسمیں جی آج تمہیں دستر کھان تو کھانا نہیں کھائے گا اگر کوئی کھانا نہ کھا دا عمر تے دستر خان تو کوئی کھانا نہیں کھا سکتا بلکہ حضرت عمر فرمایا اپنا کٹیا ہاتھ ذرا پائیں دستر خان ہے لوگ انہوں پتہ لگے تحفظ ختم نبوت واسدے اپنیاں جانا دے نہ رہے ازا کٹان ہے عمر کتنا ہے کہ قدر بھی تے ابا اکرام ہر من دن تو قدر نہیں نہیں بولو تو صحیح قدر بھی تے انہوں نے نبی پاک بھی جڑے اپنیاں جانا تک مصطفیٰت قربان کر نواز دیتے یار ہو اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنان سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مردان نواز دے تیار ہوگا رانجہ ہیر تے مریا تے کو رانجہ تے مردہ نہیں بکھیا مجنو نالہ تے مر گیا مجنو تے کوئی مردہ نہیں بکھیا رانجہ تے لوگ کی مردے آئے پر رب اٹھا بادی کسے میں آقا ہے اس کے حقید نی تیڑا آقا تو قربان ہو گیا لکھانوں کو دینا تو اپنے جانا قربان کرنا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلام حضرت حبیب بن زیدر حتم نبوت دا مسئلہ ہے نا یہ اوہ قرآن میں جڑا مدین ندین گڑھی میں خجوراں بیجتا سی لیکن جدو نموس مصطفیٰ دا وقت آگیا تو پھر خجوراں دا نکرہ تھا لے رہا کرتا میرے آقا پھر میں تو آٹے بھی چکا ہوڑے جیڑا خسرمہ دا جواب دین جائے گا حضرات جے سارے بیٹھے ہوئے حضرت اب یہ گھوٹ کے کھڑے ہوگے آقا پھر جان آئے آقا علیہ السلام نے ایک نظر اوہ دے ٹوکرے والوی کھیا ایک نظر اوہ دے چرے والوی کھیا خلاہ میں جان گیا ہاتھ جوڑے ارد کی تھی آقا کتے ٹوکرہ پھیکے منو گریب نہ جان آدے دھاٹی گلیدہ گریب میرا ایمان نے جیڑا تیری گلیدہ گریب اوہ گریب نہیں رہن دا زمان میں نڑو امیر بن جان دا حضور میں وعدہ کرنا اپنے بچیاں گل نہیں جان دا اپنے ماں باپ گلو نہیں جان دا حضور اجازت دے ہو آقا رکھا لکھے آئے خلاہ میں رکھا جے بیج پا لیا ملک کے جمامہ چلا گیا منو گاں بکھے آؤ نرکسی میں انہیں چودھوی رات دے جانت نہ چمکدہ ہویا چہرائے عربی لباس ہے انہیں پچھے آب تیرا نہ کیے انہیں میرا نہ حبیبے اے کچھ ہوایا ہے اب میں میں یار دے مدینے بچوں آیا میں یار دے مدینے بچوں آیا انہیں رات رکھے اس میرے مسلمہ دل کے بارے پیش کر دیتا ہے انہیں دو جلال پچھے کھڑے گیتے ہیں حضرات دروار رکھے لیا کے او دو جلال پچھے کھڑے ہو گئے جدو جلال پچھے کھڑے ہوئے مسلمہ دے ہوئے بول کتھوں آئے ہیں کمیں آئے ہیں جے بچوں رکا کڑی آتے دیتا ہے انہیں رکا پڑی آؤ لکھا تل قضاء ہندہ اے دن تیرے نبی نے لکھے تیرا میرے بارٹ کی خیال ہے ہندہ لئی نہ ہو جو میرے نبی دل خیال ہے اوہ ہائی میرا خیال کیونکہ چھوٹھائیں تو چھوٹھے آؤ جے چھوٹھی تیری ذاتے چھوٹھائیں تو چھوٹھے آؤ چھوٹھی تیری ذاتے جو کہا فاطمہ دے پاپے فاطمہ دے پاپے انہیں آگیا جے ڈار ہوتا میں مدینہ چل کے اتھے خدین آئے ہوتا ہونا کیا تیرا بازو کلم کر دیتا جائے گا ہم دا لینہ ایک کھپا بازو اجے موجود ہے ہم دا کھپا بھی کلم کر دیو ہم دا نبی پاندہ اپنا نین والی زبان اجے موجود ہے ہم دا اے دے چکڑے کرو مدینہ پاک وال پوکی تاہے جدو ان چکڑے آندر نائے آیا حضرات مدینہ پاک وال میں دائے اکھا میں چتھ رو جاری ہوگے ارد کی تیس سونیاں آجا حضور ہونتے آخری بے لائے کرم کم آجا بھرائے ایسال بھرائے ایسال بھرائے حیدر اینا نینہ نوڑی کر دی تیری تو کیڑے بے لے اوڑا سوڑے اینا نینہ نوڑی کر دی تیری تو کیڑے بے لے اوڑا سوڑے آہاں اوڑا سوڑے آہاں اوڑا زدگی تیسہ بھوکی چلے اوڑا زدگی تیسہ بھوکی چلے تو قدو پھیرا پانا سو موڑ زندگی دیسا ہے موقع چلے تو قدو پھیرا پانا سو رات در نبی پاک تا غلام جدو جامے شاہدت نوج فرمایا نبی پاک در تبو بکر آکا دی بارگن بیٹھ آکا دیا ندرا اسمان مال ہوئی آکا دی آنکھا میں چتھ رو آگے غلام مرد کی تھی آکا رو دے کیوں کوئی وقت بھی ایسا نہیں حضور اکھا میں چتھ رو کیوں آگے آکا فرمایر غلامہ ایک گواہ بن جا آج ساڑا کھچیاں میں چنوالا غلام ساڑے نا تو پور برمان ہو گیا آج ساڑا خجورہ میں چنوالا غلام ساڑی نموس تو قربان مرد رو کیا کوئی وقت بھی رکھے ہوئی رسول اللہ کے ماننے والے مغلاموں پر اپنی جانیں قربان کرتے رکھے ہیں آکا اللہ سلام نے فرمایا موسیقی 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 محبت ہو تو تیری عبادت بھی قبول ہے گر محبت نہیں تو عبادت بھی قابل قبول ہے قیامت والے دن تیری نمازوں تیرے بو ہوتے مار گیا جان گیا جڑی ہیں محبت مصطفیٰ تو خالی گیا آج لوگ کی نمازات بڑھیں مٹکنوں لیکن دل جت بھی مصطفیٰ نہیں تازیم مصطفیٰ نہیں لیکن انہوں نے نمازوں تک کوئی فائدہ نہیں انہوں نے نوزیوں تک کوئی فائدہ نہیں ہونا تواف کرم تک کوئی فائدہ نہیں جنہم اچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت شامل نہ ہو عبادت کو رنگ ہی تب لگتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو دل میں نبی کی محبت نہ ہو تو عبادت کو رنگ ہی نہیں لگتا انگریز نے ایسی اکھینت میں نمازہ چلا دے اور روزے چلا دے یہ فادقہ کشکہ بھی موت سے ڈرپا نہیں روح محمد اس کے بند سے نکال دو نکحش کے مصطفیٰ انہ دے سینے بھی چوکھریت کے کڑ دے انہ دیا نمازہ روزے حاج زکاتہ صرف ایک ٹانچہ رہ جائے گا یہ آپ پہ ختم ہو جائیں آج بھی ہو رہا ہے یہودی اللہ بھی ایسا کر رہی ہے نئے نئے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی غیرت کو جوڑا جا رہا ہے کہیں رسول اللہ کی گستاخی کی جا رہی ہے کہیں خاکے بنائے جا رہے ہیں کہیں صحابہ کرام کی گستاخی ہیں کہیں ازواج متحرات کی گستاخی ہیں فیس بک پہ دیکھیں کہیں کوئی قرآن کے اوپر جڑا ہوئے نیچے رکھے اوپر کھڑا ایسے ایسے لانتی لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں یہودی اللہ بھی یہ کروارے ہیں مسلمانوں کی غیرت کو جوڑا جا رہا ہے لیکن آج بھی اگر اس دور میں بھی اگر مسلمان کو غیرت نہ آئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اس کو پھر بھی آج بھی اگر غیرت نہ آئے تو پھر اللہ ہی آئی 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 خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے ہم خود بدلیں گے اس حالت کو تو بدلنی ورنہ اللہ رب العزت پہ چھوڑیں کہ آپ نہیں سارا کام کرنا ہے مولا تو پھر سمجھو گیا اگر ہم نے کوشش نہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت واسطے سے نکل سکنا ہے رب کعبادی قسم اٹھا کے کرنا جب آج لبائی یارس اللہ دھنارہ مار کے اپنے سرہ دے کفر مان کے دیوسہ دے مقابلت نکل دا ہے رب کعبادی قسم اٹھا کےنا قیامت والے دن رسول اللہ دے سجے پاسے کھلوتا ہوں لیکن کوئی ایسا کرے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو حافظ ایک پراسی جنہ نے جڑے قصبہ اوض ویچ جامع شہادت نوش کی تا حضرت عمیر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ تجدوں سرکار دی خبر زخمی تے ہوئے سانس لیکن خبر پھیل گئے کہ جامع شہادت نوش کر گئے سرکار نے شہید کرتا گئے تے قضوائے ہو تو جس ویلے باپسی نکلے تھے حضرت سعید بن معاذ نے نبی پاک کی سواری کی لگام پکڑیے تھے گئے گئے اگوں حضرت سعید کی ماں آگئی سرکار نے فرمایا کہ حضرت سعید کی ماں آگئے فرما سواری روکو میں دینا تذییت کر لوں ایدہ پتر چونکہ شہید ہو گئے میں دینا تذییت کر لوں حضرت حضرت سعید کی ماں جدو قریب آئی نبی پاک سواری تو تھلے آگئے میرے آقا تذییت فرمان لگے اوہ پی پی بول کیا دیو حضور رب کعبادی کس ہمیں میں پتر واستے نہیں آئی آقا میں تے توہٹے واستے آئی میں اس واستے نہیں ہے کہ میرا پتر شہید ہو گیا تو میں اس واستے آئی ہے میں نے پتا چلے سے تذییت شہید ہو گیا آقا میں تے پتا کرنے واستے آئی سن تو میں توانو سلامت میں کلو مصیبت ان بات اکر جالا لو آقا تسی ٹھیک ہو تو سب کجھ ٹھیک سب کچھ ٹھیک وہ ماں میں کھو کیسے مان اردکار دیو جو میں توانو سلامت میں میں نے پتر واستے نہیں آئی میں نبیب اپنے پتر واستے نہیں آئی میں نے توانو سلامت میں آئی حضرات دیوکار توجہ کرو ایتر حضرت سعاد غزبہ خندق کے چامے شاہدت روش کیتا ہے لڑتے ہیں لڑتے ہیں حضرت سعاد پر ماہ آزدہ ہتھو دکمی ہویا نبیب پاک خود تشریف لیں گے حضرت سعاد تا ہتھ پکڑیا اپنی پساندی ترکھے آئے ربے کعبادی قسمے نبیب پاک نے حضرت سعاد تا خون اپنے چیرے اٹھے لے 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 لیں حضرت سعاد تا خود تک kollاؤں этہ�ی ادراتے دیوکار ساڈا ایمان مخاری پاندی حدیث پڑھ کر دیکھو آکھا اسلام ہر قبریں چونڈے اوکمیں اونے اکس پیش کیتا جانے بندے دیوکبر تے آکھا اسلام دے رو دے پاک تک اچنے ہجاب دے دور کیتے جانگے تے آکھا دا اکس پیش کیتا جانے ادراتے دیوکار تے ساڈا سنسان ایمان اے وے اچنے قبر یندر آکھا دا اکسے آجائے گا اُن تھے دوزتی کھڑکی قدی نہیں کھل سنگ دی اگر آت نے جیدی قبر میں چاہتا خود اُتر گئے جس قبریں چاہتا خود اُتر گیا اللہ اکبر قبیرہ آئے ہیں میری قبر میں گونگنٹے اُتار کے آئے ہیں میری قبر میں گونگنٹے اُتار کے آئے ہیں میری قبر میں گونگنٹے اُتار کے اِتْ کِتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزا کے آرہے تکبیر مل گئے نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری لبائی 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 نعرہ اے رسالت جس قبر میں چاہتا خود اُتر گئے تے حضرات ساتھی ماں کوڑ کھلو گے تے حضرات اکھا میں چتھرو آگے تے رو کے کہن دیئے رو کے بول دیئے کہن دیئے حوصلہ تے بڑا سی اے طاقت تے بڑی حوصلہ تے بڑا سی سبت تے بڑا سی فرمائے ساتھ تو بغیر اے زندگی کے میں گدار آنگی حضرات اُمر پاک بولے اے بھی بھی چپ کر جاؤ اے جدیہ کہ اللہ نہیں کری دیا آنکھا فرمایا ہو امر تو چپ کر جاؤ اے کائنات دے بندیاں یا بابا روتیاں چھوٹتے بول سکتے ہیں پر ساتھی ماں کدی چھوٹ نہیں بول سکتے ہیں چاہ ساتھی ماں نہیں کدی چھوٹ بول سکتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اس غلام باس نے ہاتھ چک کے دعا کی دیئے اللہم علقہ تدھا کوئی لے گا ویدھا کوئی لے گا اللہ اے ساد میرا غلام جہاں میں شہادت نوش کر گیا میں تیری بار گئے چھوٹ دعا کرنا جدو تیری بار گئے چاہے تو انہوں مسکرام را ہویا بلی انہوں مسکرام را ہویا میرے آقا فرمایا ساتھی ماں نو فرمایا اے بی بی چپ کر جاؤ اج تو بعد یہ تیرا کھائے نامت باہت تیرا پترے جدو را پتی بار گئے چھوٹ پیش کی ساتھ آئے گا اللہ انہوں ہاتھ دے ملے اللہ انہوں مسکرام را ہویا ملے یہ ان کا مقام ہے جو اپنی جانے نبی کے نام پہ پربان کر گا کرج کرم دینے والے دا اے جب لائی تیری کرج کرم دینے والے دا اے جب لائی تیری ایک بار تو بن جا سونے دا ایک بار تو بن جا سونے دا تیری ساری خدای تیری کوئی نبی پاک دا بڑھن کے دستے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے دلچ محبت تا جذبہ ہوئے تھے فیرے کلمہ انہیں جاننا بھی تے تاں اے قربان کی دیا جانے ہیں اس میں کوئی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدو اس دربار تت خلاقہ نے بلایا تو کیا پچھوڑیاں چلا دے گئے انہاں دیاں انگلیاں کٹیاں گئی ہیں کتا آنا آئی دیا انہاں علمات شریف فرمانے جتے کتا دل فضا جو دورا دے نہیں کٹ لگ جانا بلکہ کٹ کے حد تاں تو جدا ہو گئی قرآن دست 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 انہاں دیاں انگلیاں کٹ کے جدا ہو گئی لیکن انہاں نسی تک نہیں کی تھی کیوں نظرہ حسن یوسف سے ٹکی ہو گیا فرمایا حسن یوسف تو نبی کے حسن کی خیرات ہے جس کی طرف دیکھتے ہوئے ان بی بیوں نے سی نہیں کی مصطفیٰ کے دیوانے تو نام سن کے اپنی جانے قربان کرتے ہیں گردنے کٹ گائیں تو پھر بھی کچھ 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 بار بار اس کے نام پہ قربان ہونے کو دل کرتے ہیں بار بار اپنیا جانے قربان کرنے دل کرتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرما دینے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی سال کو بعد صحابہ اکرام ایک میں بیٹھے ہیں دیکھے پڑھا جاتا تو آگیا آنکر پٹ سدہ جی میں آخر وہ زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا چاہتا حضرت علی پاک نے فرمایا تو بابا کون ہے کہ میں یہودیاں دا عالم مندینے سون کے بڑا حیران ہے یہودیاں دا عالم سرکار میں ملنا چاہتا بابا کیوں ملنا چاہتا کہاں گا جی میں تو رات بار بار تو رات دی دا متعلق ہے بار بار بہت دفعہ ایک سو ایک سال بار بار تو رات پڑیئے تھے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزمتان تھے شانہ ہو دے بیٹھ پڑے حسن طریقہ نبیان کی تھی انہی جانے میں آج ہیں اس واسنہ ہیں کہ آج میں ہودے حاطتِ اسلام قبول کر کر حضرت علی المرتضی قطرم اللہ بجبر کریم فرمان دین انہوں نے دیر نہ لائے انہوں نے خاندان میں چکوئی ہے حضرت علی فرمان دینے حضرت سیدہ تارہ پاک پردے اندر کھڑیاں ہوگئے آپ جنہوں کے اللہ باتات کردے دے آپ نے فرمایا سرکار دا کوئی 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 کپڑا پ회مان دے دے دوں حضرت علی فرمان دنہوں نے کریم انھوں فرمایا وہ کپڑا لائے کے آہو جڑھا پتےغیسال نبی پاہ کے اونے سیدہوں کے لائے کے آگے تھا اب نے کپڑا اپنے ہاتھیں جنہوں نے پکڑھ لیا حضرت علی فرمان دنگ آہو نے اشارہ کر کے کہن دے نبی پاک دی انج تاریف کر کے سناو جمعی جل کے نبی میرے سامنے موجود نے حضرت علی پاک دیاں چیخاں نکل گئی ہیں کسی کے ایک گیاں سو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رو رو جو ہی بے کار جاتا ہے حضرت علی پاک کی رو لگ پہ ہونا کیا لی تو کیوں روئے حضرت علی پاک فرما دے لے اے باپا کلدہ نبی دا عشق لے کے تو ہی نہیں آیا ربے کعبادی کس میں جڑے کول رین والے وہ بھی سرکار دی یاد رو جھ رو دے لے نبی پاک دی کدو دی دو میں خلا ماں دی اید ہو ہوگی نبی دی دین اتر سر 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 سرکر چاند نسول اللہ دا چیرا نظر آوے مالکہ نبی پاک نے سیعبی آپ نے خوط کم پر کرoДа وہ دا بچہ داوڑ کے گیا نبی پاک دے بس حال دے داوڑ کے گیا جا کہا کہا با جی میں بڑی ہوں ایک خبر رہا کہا ہے خطرناک ایک اچھا پتر پیڑی خبر ہے انہیں کہا بابا پہینا اپنے دل میں اچھی شرحہ دے لے پھر تمہوں خبر سنا مانگا کہا تو خبر نہیں سنے انہیں کہا اس تو پہلے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے چھتی دس انہیں کہا نبی پاک دا بس حال ہو کہا دا مولا میں تیری بارگج دعا کرنا جڑیاں اکھا مصطفیٰا چل دے ہم پھر دے تک دیا رہیانے آج سرکاروں انہیں تک چل دے ہم پھر دے نہیں تکنا مولا میں نہیں چاندہ او اکھا میرے کور موجود رہے اونا دی بنائی اچھک لے دعا زبان تے سیدھے بنائی چلی اللہ کا قرآن کرے حل جستہ علامہ والحصیر کیا بینہ اور نہ بینہ ایک ہی جیسے قدیل ایک جیسے نہیں قدیل ایک جیسے نہیں اور اکھا دے ہم نے دیگا لے کی تک بلکہ دل دے ہم نے دیگا لے کی تک دے دل دیں اکھا جڑیاں نہیں ہونے ایسے واسطے نبیل پاک صاحب اللہ علیہ وسلم جیسے دو قلمہ حق بولیا تو دو گروہ بڑن مننہ آئے کے انکار کرنا جیسے مننہ آئے نے اللہ فرماتا رضی اللہ عنہ پر دوان تھی جیسے انکار کرنے میں نے اللہ فرماتا مبوب تیری گل سوندے نہیں اے مردانے مردانے مولا ایک پاسے حضرت حمزہ دے مولا ایک پاسے جڑا شہید ہو گیا اوہ زدہ مولا بجا کیے فرمات زندگی دے موت میرے نبی دے تعلق لنا ہے جیڑا نبیل جڑ گیا اوہ مرکے بھی زندہ ہے جیڑا ٹٹ گیا زندہ رہ گئی زندگی دے موت نبیل تعلق لنا ہے جی تعلق ہے زندہ ہے اجوی جیدہ تعلق نبیل ہے سمجھو زندہ ہے جیدہ تعلق مصطفیٰ نہ نہیں اللہ لے فرماتے مطابق کو مردائے کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتا نبیل زندگی نبیل نبیل محبت کو جاندہ نے نبیل مقام کو پر قدر نہیں جیڑے صحابہ اکرام قدرت علیہ مرتضیٰ فرمان نے ہر جاندہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوں ہرچاند رسول اللہ دی زیارت ماستے ترس دے رہا حالانکہ جوی کہیں تے گول رہنوالے صفحہ دے مقام تے سرکار دیا زیارتاں کرنا لے تے بیک اس کے کار کو تعلیم حاصل کرنا لے لیکن اشکہ مصطفیٰ نالسین نے ایسے لبرید لے کہ کوئی اگر کافر گل کر دیتے خدا سرکرم کر نواز دے تیار میں اپنی جانا مروان کر نواز دے کوئی سمجھ ہوتا نہیں ان وقت آگیا تو سی سن دیو فیس بوپ نے کدی دیکھا تھا برماد مسلمانہ نلکی ہو رہے میرے آقادہ فرمان ہے مسلمان ایک جسم دی بن اگر کس جسم دے کسے ایک حصے نوں تکلیف ہوئے تھے بورا جسم حرکت جایجا لیکن امت مسلمان دکانت جو تک نہیں رہی اس طریقے نہ دردناک طریقے نہ کٹے جا رہے ہیں مسلمان اور تردیس کا تو اسمت پامال کی تیجاری مسلمان بچیاں دیں اسمت پامال کی تیجاری نوجوانوں نے ننگیاں کر کے انہوں نے ہاتھ پچھے بن کے لمیاں پا کے دھر کو آڑیاں نہ لاندیاں کر دھنا کٹنگیاں جاری ہیں دردناک طریقے نلمارے دھرے اور انہوں نے کہنا کیے وہ کہنے نے اسی یہ نہیں سمجھ دے کہ اے کسے فرقے نہ تلق رکھا نہ لینے یا کسے جماعت نہ لینے وہ کہنے نے ساڑھے نزدیک مسلمانانوں مارنا چنگا کام میں اسی اس واس سے مار دیں بی انگے مسلم یہ مسلمان یہ مسلمان ہے یہ مار دیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اگر آج بھی مسلمان مسلمان کا درد لے کر نہیں اٹھا تو کب اٹھے گئے ہم اس سٹیج پہ میں یہ چیف آف آرمی سٹاف وہ اس بات کی تمری کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی فوج برنامے بیجے مسلمانوں کی حفاظت کے لئے کیونکہ اس کام میں جو بھی مسلمان ہیں اگر سچے دل سے ان کی حمایت میں اٹھے گا ہم تو آواز بلند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں آواز تو بلند کر سکتے ہیں پیغام تو کچھ آسکتے ہیں لیکن افسوس اس واقع ہے کہ ان کے گھر کا تو آگ لگی ہے ان کو پریشانی ہے ہم ادھر اسائش کی زندگی گزارے ہیں ہم مجرم ہیں حق بنتا ہے ایسا کہ ان کا ساتھ دیئے رہے مالی طریقے سے صاحب دو یا جانی طریقے سے صاحب دو خدا مسلمانوں کی عزتیں اب محفوظ نہیں کفار ہر طرح سے مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنے کے لئے تلع ہو یہود و نصار اللہ بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے درد لیکن یہ بات زندگی رکھے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا دوں نے وہ کیسا کر دوں تھا جس کا دوں پوٹا ہوا تھا اپنی عزمت کو پہچان اگر مسلمان اپنی عزمت کو پہچانے تو پھر اس کا مقام بہت ہے چھتیس لاکھ مربعہ بیر میں حضرت عمر کے حکومت دی ایک عمر تھا چھتیس لاکھ مربعہ اور کہا اگر ایک پتہ بھی نہرے دجلہ کے کنارے پر پیاسہ مر گیا تو قیامت کے دن علی سے عمر سے پوچھو اڈا وڈا جرمیل اڈا جرمیل مر گیا تو فراسط کیلئی ہے کہ اگر ایک کتہ بھی پیاسہ دجلہ دے کنارے سے مر گیا تو قیامت والدن عمر کو پوچھوڑی عمر مدیدہ پاکت سے یہ دا مطلب جڑھے پندہ دعویٰ کر دے نا وہ اپنے یہ اکھانے سارے مشاہدے کر دا دعویٰ کر دا وہ تسلط اپنی ریایات نا ہوگے یہ جو دی گل نہیں کر سکتے ہیں یہ دو ایران تھا یہ چی آیا تھے آپ یہ تین بچیاں دی باغ کی گوٹی کر کے تو پیار بڑے کانولہ کر رہے ہیں سوئے ہوئے تو آن کے پہلے جملے جڑے ہوں نے بولنے سڑھوئے ہی ساتھوئے اپنی ریایات نا سوخ دین مالیا آج آپ سوخ دینید ستا ہوئے ہیں جا کدی تیری ریایات سکھی نا ہوگی تین بھی سوخ دینید نا ہوگی ہی 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 اظر تعمر پاکسرہ میں تھا ازر تعمر اگر 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 اocoować اگر امر اوومل کر چلیں فر اس پر کرل نہیں چاہتا چاہتے ہیں اوہ ده سب کھٹے پڑھے پڑھے اگر عمر ڈیڑا ہو گیا اپنی تنوان سا سیدہ کر دے گئے حضرت اوپر نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی اولاد تیرا شکر ہے آج دیندہ عورت عمر نو سندہ کرنا بھی کوئی پیدا ہو گیا یہ ہے حکمران اللہ تعالیٰ سانو میں ایسے حکمران غیرت ماند ہو حکمران سانو کی اطاف ہاں جی تساں بوٹ دینے میں تے حکمران ہونا تسیب یہ خیال کرنا پہ جنہوں سی بوٹ دینے لگے ہیں یہ ہے کون ایدہ کھڑا کی چنگا بند ہے نبینا البفا کرنا اے اپنے نبی دا بے بفاد نہیں مفادار ہوتی ہے اگر توڑے میں تھوڑی فادت نہیں کر سکے توڑے پڑے پڑے کیتے انہاں دی حفاظت نہیں ہو سکتی تو فرقی فائدہ تسیب ووٹ دینے ہو اے امانت پیامت پڑے دینے دی کھڑے کو پوچھ پڑے اس ووٹ دی کھڑے کو پوچھ پڑے حضرت امام علی مقام میں کر بلا دے مدانے چاہتا یہ سیدنے حضرت امام پڑو ووٹ ہی تے منگیاس ووٹ ہی منگیاس دے کہ ووٹ دے سانے خلافت ساٹھی یہ امانت سانے ووٹ ہی منگیاس دے لیکن امام پاک نے فرمایا اے امانت دے اے میں دینوں نہیں دے سکتا کیوں مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر انہا اپنیاں جانا دن درانے اس واسط پیش کی انہیں دین بچ گیا دین بچے اے سانوں میں چاہیدے اسیل کیسے دیندار ووٹ دیئے اسیل کیسے دیندار کو پوچھ پڑے اور لبیگ یار سلاللہ یا والینال میں عرض کرنا چاہنا اگر تُسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرنا لے ہو سرکار نال محبت کرنا لے ہو تے پھر کسے باد عقیدہ نو بوٹ نہیں دینا اگر بوٹ دینا ہے تے کسے محبت مصطفیٰ رکھنے والے نو بوٹ دے ہو انشاءاللہ اور اگر علماء دین اس کام میں چکے ہاں تے پھر علماء سب تو گئے سب تو پہلے علماء دا نمبر ہے یہ بات نہیں کرنی تھی یہ مولوی بوٹوں پہ کھڑے ہو گئے تو ایسے جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی دین اور سیاست ایک نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار نے بھی سیاست کی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سیاست مسجد میں بیٹھ کے ہوا کرتی تھی یہ چوکوں میں ہوتی ہے لیکن آج بھی ہمارے علماء ایسے ہیں جو الحمدللہ اس سیاست کو سمجھتے ہیں جو سے آپ بھائی کرام کرتے رہتے ہیں وگر کوئی سچا بندہ آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ نے اس کو ووٹ دینے ٹھیک ہے یہ آپ قراردان بازو کھڑا کر کے پیش کریں کہ ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ اگر لبائی کیارس اللہ کے والے سے ادھر سے کوئی کینیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ووٹ دینے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو باخر و دعویہ الحمدللہ مصطفیٰ جانے رحمت بلا کون سلام شمع بز مہدہ مصطفیٰ جانے رحمت بلا کون سلام امتی امتی موسیقی